اشہدہ محمد وصول اللہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کی آئینی مدت میں لازمان انتخابات کرائے جائیں پاکستان میں آئینی بہران کو تو وقتی طور پر ٹال دیا ہے اگرچہ حکومت وقت نے چند گھنٹوں کے لیے اس فیصلے کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی اور مختلف تعویلات کرنا شروع کر دیں لیکن وہ آئینی اور قانونی ماہرین کی ایک عظیم اکثریت کے سامنے بے بس ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فریقین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر کے ان دونوں صوبوں میں انتخابات میں بھرپور حصہ لیں تاکہ جمہوری پروسس آگے بڑھے اگرچہ اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت معاشی بدحالی کی آڑ میں ملک میں امرجنسی لگا رہی ہے جس سے وہ کہہ سکے گی کہ اس کے پاس انتخابات کروانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں ہمارے نزدیک یہ ملکی سلامتی پر خودکش حملہ ہوگا اللہ نہ کرے ایسا ہو آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ جمہوریت کو پاکستان کی ماں اور اسلام کو پاکستان کا باپ کیوں کہتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اگرچہ یہ بات بلکل درست ہے لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے لائحہ عمل یا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے ووٹ کا استعمال ہوا یاد رہے کہ 1946 کے انتخابات میں مسلم لی کی کامیابی نے پاکستان کا قیام ممکن بنایا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کا قائم رہ جانا اور اس کا مضبوط و مستحقم ہونا ایک ناقابل تقسیم وحدت بن کر سامنے آئی یعنی جمہوریت اور اسلام پاکستان کے حوالے سے ایک اورگینک ہول کی صورت میں ہے جس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا رول بڑا اہم ہے البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی حیثیت قوام کی ہوگی یا ماں کے رول کو باپ کے رول میں زم ہو جانا ہوگا گویا جس طرح اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کی کفالت اور حفاظت کرے اسی طرح اس کا ایک انتہائی اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو حق رائے دہی دے اور ایک مقررہ وقت کے بعد عوام کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اجتماعی خلافت جو انہیں ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے وہ اس خلافت کو بروے کار لانے کے لیے کس کو اپنا نمائندہ تیہ کرتے ہیں تاکہ اقتدار کی رسہ کشی قتل و غارتگری کی صورت اختیار نہ کر سکے تب ہی ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو اس کا حق ادا کرتا ہے لہٰذا افراد کو انصاف کے ساتھ اس کے معاشی ہی نہیں سیاسی حقوق بھی حاصل ہو اس تمہید کے بعد آئیے پاکستان کے موجودہ آئینی سیاسی اور معاشی بہران کی طرف جہاں تک آئینی بہران کا تعلق ہے اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہے تو سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے سے آئینی بہران تو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے لیکن اگر سیاستدان خصوصاً حکومت اس فیصلے پر عمل دارامت کرنے سے گریز کرتی ہے اور مختلف ہیلو بہانوں سے انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ملک کی سلامتی پر سوال یا نشان لگ جائے سیاست بازاروں میں آ کر خون خرابے کا باعث بن سکتی ہے پہلے اس نکتے پر بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ سال جمہوری راستے سے ہٹ کر ہم نے اپنا کیا نقصان کیا پچھلی حکومت کو جمہوری طریقے سے گھر بھیج آ گیا یعنی ان کے خلاف ہیوان نے تحریک عدم اعتماد منظور کی یعنی پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عزمہ سے فارق کرنا جمہوری طرز عمل ہے تاہم غلطی یہ ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے حکومتی جماعت کے قریباً 20 سے 25 افراد کو سندھ ہاؤس میں اپوزیشن نے بند کر دیا جبکہ ہمارے آئین کے مطابق اٹھارویں ترمیم میں یہ بات تیہ کر دی گئی تھی کہ کسی جماعت کا اسیمبلی رکن اپنے قائد کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا نتیجتاً ملک آج بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں اگر گزشتہ اور موجودہ سال کا معاشی تقابل ناظرین کے سامنے آ جائے تو انہیں معاشی تباہی کا صحیح اندازہ ہو سکے گا چاول کی دیکھ سے چند دانے چیک کر لیتے ہیں مثلاً ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر اپریل میں سترہ سے اٹھارہ ارب ڈالر تھے جو اب صرف چار ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں اس وقت ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا اور آج تین سو کے لگ بھگ ہے مہنگائی کی شرعہ اس وقت تیرہ فیصد کے قریب تھی جو آج پینتیس فیصد کے قریب ہے گویا گزشتہ ایک سال میں اقتصادی تباہی مجھ گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اندرنے ملک سے نہیں ہوا تھا بلکہ بینل اقوامی سطح پر پاکستان کو تنہا اور مفلوج کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا پاکستان جو امریکہ کے چنگل سے نکل کر چین اور روس کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن رات و رات ہماری خارجہ پالیسی کی کلا بازی لگوا دی گئی بہرحال ہم امریکہ سے دور ہوتے ہوتے یک دم دوبارہ اس کی گودھ بلکہ اس کے پاؤں میں جا گرے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت امریکہ مغرب اور اس کے ہواریوں کو کسی طرح گوارہ نہیں لہٰذا ایک پلان کے ذریعے پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے کمزور سے کمزور تر بلکہ کمزور ترین کرنے کا منصوبہ تیار ہے کہ پاکستان میں بھوک اور افلاس پیدا کر کے صورتحال اتنی بگاڑ دو کہ وقت کے حکمران یہ سمجھ سکیں کہ اب ہمارے پاس زندہ رہنے کا صرف یہ آپشن ہے کہ ہم اپنے ایٹمی ہتھیار سرنڈر کر دیں اور اس راستے میں حائل ہونے والی اندرونی قوتوں کو ظلم اور جبر سے کچل دیا جائے یہ جو آئی اے اے والے پاکستان کے چکر لگا رہے ہیں اور وزیراعظم کی سطح کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں یہ بلا جواز نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ روتس چائلڈ فیملی کی انتظامیہ یہ کام اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے اس انتظامیہ کے انتہائی اہم نمائندے ایرک لالو پاکستان کے چکر لگا چکے ہیں اور وزیراعظم سے ملاقات بھی کر چکے ہیں ناظرین کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ یہی وہ فیملی ہے جس نے بالفورڈ ڈیکلیریشن کے ذریعے فلسطین کو فلسطینیوں کے لیے جہنم بنا دیا ہوا ہے اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایٹمی تنصیبات فوج کی دسترس میں ہیں اور فوج سمجھتی ہے کہ دشمن خاص طور پر بھارت کو جنگ سے دور رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اسے اپنے ایٹمی دانت دکھاتے رہیں جنگ روکنے کا یہی بہترین طریقہ ہے وگرنا بھارت ہمارے گلے جنگ ڈال دے گا امریکہ بھی ہماری ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے ایک عرصے سے گھات لگائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی وقت یہ طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ اندرونے ملک جو سیاسی انتشار پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے اتنا کمزور کر دو کہ ان تنصیبات سے وہ خود جان چھڑانے کی کوشش کرے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت ملک میں قائم ہو جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو اور اسے یہ بھی یقین ہو کہ اس کے پاس پاکستان میں اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پانچ سال تو لازمن ہیں تاکہ وہ شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبہ بندی کر کے پاکستان کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے در حقیقت ہمارے مسائل کا اصل اور واحد حل یہ ہے کہ ہم اسلام کے عادلانہ نظام کو پاکستان میں قائم کریں اور عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کو خوش اسلوبی سے ادا کریں یعنی جس طرح روٹی کپڑا تعلیم صحت اور مکان عوام کا حق ہے جسے ریاست کو ادا کرنا ہے اسی طرح اسے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہو کیونکہ یہ بھی اسلامی ریاست کے شہری کا بنیادی حق ہے گویا پاکستان کے قائم رہنے اور مضبوط و مستحکم ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو ایک اکائی بن کر کام کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام واقعہ تن مکمل نظام حیات ہے